الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اغناہم اللہ و رسولہ من فدلہی صدق اللہ لذیم و صدق رسولہ نبیہ الكریم سچا ہے ہمارا خالق اور سچا ہے ہمارا مالک کہ سواء اس وحضیق تھا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خفصورت محفل میں میں آرہا فاضر ہیں الحمدللہ ذکر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا یہاں جمع ہونا ہماری آخرت کے لئے وسیلہ نجات بنا ڈالے کیونکہ کافی دیر گزر چکی یقینا یہاں حضور علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کافی دیر سے حدای عقیدت پیش کیا جا رہے ہیں اور گفتگو بھی یقینا پہلے بھی ہوئی میں وقت کی اعتبار سے اختصار سے صرف ایک پہلو پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا مجھے آپ کی برپور توجہ درکار ہوگی الحمدللہ ہم اہل سننہ و جماعت ہیں ایک باعدب قوم ہیں اللہ ابتقریم ہمیں باعدب رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ واقعاً باعدب بنا دے اور باعدب رہنے کی توفیق عطا فرمائے سننی تو ہوتا ہی باعدب ہے سمجھائی؟ عقیدہ توحید کی بات آئے گی تو سننی باعدب پایا جائے گا عقیدہ رسالت کی بات آئے گی تو سننی باعدب پایا جائے گا حضور علیہ السلام کی صفات میں حضور کے فضائل میں حضور کے شمائل میں حضور کی خصوصیات میں سے کسی بھی چیز کو ذکر کیا جائے گا سنی باد اب پایا جائے گا حضور کی اہلِ بیعت کی بات آئے گی تو سنی باد اب ہوگا تو سنی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اہلِ بیعتِ اتھار کے بارے میں کیا خیال ہے تو سنی ہلکی بات نہیں کہے گا کہے گا پارہا اے صحف غنچہا اے قدس اہلِ بیعتِ نبوت پہ لاکھوں سلام آبِ تطہیر سے جس میں پودے جمع اس ریاضِ نجابت پہ لاکھوں سلام خونِ خیر الرسول سے ہے جن کا خمیل ان کی بیل و استینت پہ لاکھوں سلام وہ بطول جگر پارہ اے مصطفیٰ حجر آرہ اے افعت پہ لاکھوں سلام سیدہ فاطمہ تیبات آہِ را جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام جب حضور علیہ السلام کی اہلِ بیعت میں سے کسی بھی شخصیت کے بارے ہی آئے گی کسی بھی شخصیت کی بات آئے گی چاہے وہ اہدِ رسالت میں ہوں چاہے وہ باد میں ہوں چاہے وہ دورِ تابعین میں ہوں چاہے وہ دورِ تباہ تابعین میں ہوں حضور کی نسلِ پاک کی جب بھی بات آئے گی سننی ڈنڈی نہیں مارے گا کہے گا تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا آپ ہیں عینِ نور آپ کا سب گھرانہ نور کا بلکہ ترتیب یوں شروع کرے گا جب حضرتِ سیدہ زہرہ کی بات آئے گی تو کیا کہے گا نور جب سننی بولے گا تو امامِ ربانی مجدد الفیسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کہا اللہ جا ابنائے گا اور کہے گا اہلِ بیعت کی ذات اہلِ بیعت کی شان اہلِ بیعت کا مقام اہلِ بیعت کا رتبہ وہ تو بہت بڑا ہے خالی محبت ہی اتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ حضرتِ امامِ ربانی فرماتے ہیں اہلِ بیعت کی محبت قرآن کی نص سے امت پر فرض کی گئی ہے اہلِ بیعت کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کی محبت آپشنل چیز نہیں ہے بلکہ امت پر فرض کی گئی ہے فرض ہے ہر مسلمان پر کہ وہ رسول اللہ کی اہلِ بیعت سے محبت کرے سننی بات اب قوم ہے پھر جب حضور کے صحابہ کی باری آئے گی تو پھر سننی گج وج کے کہے گا کہ اہلِ سنت کا ہے ویڑا پار اصحابِ حضور سب اصحابِ رسول تمام اصحابِ رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی جب حضور کی صحابہ کی باری آئے گی تو سننی ترتیب شروع کرے گا سید السادات حضرتِ داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب بات شروع کرے گا صحابہ کی تو افضل البشر بعد از انبیاء بتحقیق سیدنا صدیق اکبر سے شروع کرے گا اور پھر حضور کا ایک صحابی چھوڑے گا نہیں جس کو حضور نے قبول کر لیا سننی بھی اس کو قبول کرتا نظر آئے گا یہ سننی کا خاصہ ہوگا حضور کے تمام صحابہ حضور علیہ السلام کا ایک ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ہر صحابی سننی اس کو الحمدللہ نہ صرف اپنے سر کا تاج مانے گا نہ صرف جھنتی مانے گا نہ صرف جو ہے وہ رہنما مانے گا بلکہ اصحاب کن نجوم کے تحت آسمان ہدایت کا ستارہ مانے گا الحمدللہ ہم اہل سننہ و جماعت اللہ تعالیٰ آہمین اسی طرح حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا باعدب رکھے اور ہر نسبت کا حیاء کرنے کی تافیق عطا فرمائے تو یاد رکھیے گا ہمارے جو نظریات ہیں ہمارے جو عقائد ہیں ان میں سے صرف ایک پر چند لمحات کے لئے آپ سے کلام کروں گا حضور علیہ السلام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہمارے مشکل کشاہ ہے کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مشکل کشاہ ہے کس کس کو کوئی مشکل ہو تو وہ مشکل کشائی کے لئے حضور کا پکارہ کرتا ہے یہ ہم نے کوئی عشق کے نام پر دندے نہیں کیے کوئی عشق کے نام پر نیا بازار گرم نہیں کیا یہ عقائد ہم کہیں سے خرید کے نہیں لائے الحمدللہ یا قائد وہ ہیں جو ہم نے قرآن اور حضور علیہ السلام کی حدیث سے لئے ہیں اور صحابہ کے عمل سے سیکھا ہے کہ حضور علیہ السلام مشکل کشاہ ہے ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا جب اللہ کو مشکل کشاہ کہتے ہیں تو اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی خزانوں سے مشکل کشاہ ہے ذاتی اختیار پر مشکل کشاہ ہے اللہ کسی کا معتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ ذاتی شانوں والا ہے اور وہ خود مشکل کشاہ ہے اور جب حضور علیہ السلام کو مشکل کشاہ مانیں گے یا حضور علیہ السلام کو صحابہ کو مشکل کشاہ مانیں گے اہلِ بیت اتھار میں ہم مولا علی کو مشکل کشاہ مانیں گے یا اہلِ بیت اتھار کو مشکل کشاہ مانیں گے جب اولیاء کی بھی جس طرح ان کو مانا جائے گا تصرف ان کا یاد رکھیے گا یہ نظریہ رکھا جائے گا کہ یہ من دون اللہ مشکل کشاہ نہیں ہے یعنی اللہ کی مدد اور اللہ کی مرضی کے بغیر مشکل کشا نہیں ہے بلکہ بے اذن اللہ مشکل کشا ہے یہ جو مشکل کشا ہی فرماتے ہیں یہ جو کرم فرماتے ہیں یہ جو عطا فرماتے ہیں وہ بے اذن اللہ اللہ کے دیئے گئے اذن سے عطا فرماتے ہیں تو اللہ کو جب مشکل کشا مانا جائے گا تو ذاتی خزانوں سے مانا جائے گا اور حضور کو جب مشکل کشا مانا جائے گا تو بے اذن اللہ مانا جائے گا اور اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے مانا جائے گا یہ مانا جائے گا سب حضور علیہ السلام کے موتاج ہیں لیکن حضور ہر ہر لمحہ اللہ کے موتاج ہیں سمجھا گے جب اللہ قریم نے قرآن قریم میں ارشاد فرمانا وَمَا عَتَاقُمُ الرَّسُولُ فَخُذُو یہاں پر امام فخر الدین راضی کہتے ہیں یہاں ماں عموم کے لئے ہے اس میں صرف حضور علیہ السلام کی ایک عطا شامل نہیں ہے صرف مال غنیمت یا مال فعی نہیں ہے بلکہ وَمَا عَتَاقُمُ الرَّسُولُ میں جو ماں ہے وہ عموم کے لئے ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر عطا شامل ہے اس آیت میں غویہ کا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو جو کچھ چاہیے ہو رسول اللہ علیہ السلام کے دروازہ اکدس پر پہنچے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جولی پھیلائے پھر جو رسول اللہ علیہ السلام دیں وہ لے لے اور جس سے حضور روکے اس سے روکے جو دیں اس میں اللہ تعالی مخلوق کو رسول اللہ علیہ السلام کے دروازے کا پتہ بتا رہا ہے جس کو جو حاجت ہو اپنی حاجت لے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جولی پھیلائے پھر جو رسول اللہ علیہ السلام دیں وہ لے لے اب آپ مجھے بتائیے اگر آپ میں سے کوئی بندہ میرے پاس اٹھکے آئے اور مجھے کہے آپ بتائیے کیا قرآن سیسٹی کی بک ہے یا آپ آقی ہے ہمیشہ کے لئے ہے آپ آقی ہے ہمیشہ کے لئے ہے اگر کوئی میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ مجھے ایک کروڑ اپیہ درکار ہے اور میں بولوں کہ جاؤ فلان بندے سے جا کے رحمی آرخان میں ایک کروڑ اپیہ لے لو وہ بیچارہ یہاں سے کرایا اکٹھا کرے محنت کرے مشکل سے رحمی آرخان پہنچے اور وہاں جا کے اس بندے کے پاس جائے اور کہے مجھے ایک کروڑ اپیہ دو وہ بندے کہ میں نے تو ایک کروڑ اپیہ زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں میرے پاس ہوں تو میں تمہیں دوں میں نے تو خود کبھی ایک کروڑ اپیہ زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے اب بتائیے وہ جانے والا اس سے اوپر اختلاف کرے گا یا میرے پر سوالیاں نگاہوں سے دیکھے گا مجھے سوالیاں نشان سے دیکھے گا نا کہ جب اس کے پاس تھا ہی نہیں اس کا تو قصور نہیں تم نے مجھے اس کے پاس بھیجا کیوں جس کے پاس ہے نہیں اب بتاؤ مخلوق کو دروازہ مصطفیٰ بتانے والا کون ہے مخلوق کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھیجنے والا کون ہے اللہ ہے اب بتاؤ جب ساری مخلوق حضور کے دروازے پہ پہنچ جائے تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد اتنا ہو کہ حضور ساری مخلوق میں بھی پانٹ دیں تو خزانے ختم نہ ہو پھر لاہور والو ایسا ہے اللہ نے سارے خزانے حضور علیہ السلام کو حطا فرمائے سارے خزانوں پر تصرف کا اختیار دیا یہاں تک کہ تکوینی اختیار اتنے دی ہے کہ حضور کو لفظ کن پر بھی اختیار دیا جو مسلم میں موجود ہے حضور نے فرمی کن ابا خیسمہ اس کا استعمال بھی فرمایا جو حالہ حضرت کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلاف حضور کے آگے ہر خزانہ کھولا ہر اختیار عطا کیا اتنا دیا کہ اگر حضور کو ساری مخلوق بھی جا کے حضور سے مانگے حضور سب کو ان کی مانگ کے مطابق دے دے تو حضور کے خزانے ختم نہ ہو پھر مخلوق کو کہا جا اب جس کو جو حاجت ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے دروازہ کرم پہ پہنچ جائے اور حبیب سے فرمایا وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْهَرَ میرے حبیب علیہ السلام گویا کہ یہ مخلوق کو آپ کا بتا آپ کا دروازہ آپ کا در دولت میں نے دکھایا ہے وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْهَرَ حبیب علیہ السلام آپ کبھی کسی سائل کو اپنے دروازے سے خالی نہ موڑنا اللہ اکبر یاد رکھنا جب الحمدللہ ہم اہل سننہ و زماعت ہیں تو ہمیں صرف جذباتی نعریں نہیں صرف جذباتی باتیں نہیں صرف شعر و شاعری نہیں نعج شریف کی بہت اہمیت ہے اس کا انقار نہیں کر رہا وہ تو ہماری روح کی غزہ ہے صرف جذباتی باتیں نہیں کوئی ہم سے عقیدہ پوچھا تو ہم جواب میں صرف شعر نہ سنائیں بلکہ الحمدللہ ہمیں ہمارے عقیدے اور نظریہ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کیونکہ الحمدللہ ہم ہی وہ لوگ ہیں ہم ہی وہ قوم ہیں جن کا ایک ایک نظریہ چار سو سال بعد سات سو سال بعد چھ سو سال بعد ترتیب نہیں دیا گیا بلکہ جن کا ایک ایک نظریہ الحمدللہ صحابہ کے نظریہ اور عقیدے کے مطابق ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ حضور علیہ السلام مشکل کشا نہیں ہے یہی سوال ہوا عالی حضرت سے کہ کیا حضور علیہ السلام کو مشکل کشا کہنا جائز ہے عالی حضرت نے کہا وَمَا قَانَ اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ مَا أَنْتَ فِيهِمْ تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام کو تم درودِ تاج بِدَاپِ الْبَلَا کہتے ہو حضور کو سببِ دَپِ بَلَاد باننا جائز نہیں ہے عالی حضرت نے کہا ذرا یہ تو بتاؤ یہ جو آیت ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ وَانْتَ فِيهِمْ یہ کیا ہے حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ابو جہال نصر زاران مکہ کو لیا اور جا کے کعبے کے غلاف کو پکڑ لیا کعبے کے غلاف کے ساتھ کڑے ہوگے کہتا ہے کہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو جس رب کی طرف یہ بلا رہے ہیں جس خدا کی طرف یہ بلا رہے ہیں وہ آسمان سے ہم پر عذاب نازل کر دے فرمایا اگر مصطفیٰ نہ ہوتے نہ تو عذاب ایسا دیتا تمہیں لگ زمج جاتی لیکن وَمَا قَانَ اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ بَانْتَ فِيهِمْ پہلی جب قومیں ہوتی تھی ان میں عیب حد سے بڑھتے تھے تو اجتماعی عذاب آ جاتا تھا اللہ نے برانا ہے اب یہ میری شان نہیں ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہوں اور پھر میں تم پہ عذاب بھیجوں آل حضرت کہتے ہیں آج کون صاحب ہے جو اس قوم میں موجود نہیں ہے لیکن اگر عذاب مشرقوں پہ بھی نہیں آتا اگر عذاب کافروں پہ بھی نہیں آتا اگر عذاب منافقوں پہ بھی نہیں آتا تو اس کی ایک وجہ کیا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِعَذِّبَهُمْ بَانْتَ فِيهِمْ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہے کہا سبحان اللہ ہمارے حضور قرآن کے مطابق کافروں کے لیے جب دنیا میں سبب دپے بلا ثابت ہو رہے ہیں جو کافروں کے لیے دنیا میں داپل بلا ہے وہ غلاموں کے لیے داپل بلا نہیں ہوگا پھر کہا کہ حضور علیہ السلام کو دینے والا کہنا یا مشکل کشا کہنا یا عطا کرنے والا کہنا یہ عقیدہ شرق پر مبنی ہے اللہ حضرت نے کہا پھر قرآن کے بارے میں کیا کہو گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا کہ ان کو دولت مند کیا آلہ حضرت ترجمہ کر رہے ہیں کنزل امان میں ان کو دولت مند کیا اللہ نے ورسولہ اور اس کے رسول نے من پدل ہی اپنے پذل سے آلہ حضرت کہتے ہیں ہاں یہی وہ مقام ہے کہ غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل آلہ حضرت نے کہا اب کیا کرو گے کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو دینے والا کہنا جائز نہیں ہے جب ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کا مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی نا 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 رسول اللہ کو دینے والا نہیں کہنا آلہ حضرت نے کہا کہاں گئے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو دینے والا کہنا شرق ہے آلہ حضرت کہتے ہیں یہاں اللہ خود کو بھی دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو بھی دولت مند کرنے والا کہہ رہا ہے خود کو بھی عطا کرنے والا کہہ رہا ہے حبیب علیہ السلام کو بھی عطا کرنے والا کہہ رہا ہے کہا اگر کسی اور کی ماننی ہے تو جا جہنم میں اگر قرآن کی ماننی ہے تو پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو میں ایک جملہ لکھتا ہوں اس طرح بھی حضور سے علیہ حضرت کہتے ہیں عرض کی جا سکتی ہے اور علیہ حضرت نے سمجھانے کے لیے جملہ کیا لکھا یا رسول اللہ احمد رضا کو اور پوری اہل سنت کو اپنے فضل سے غلی کر دیجئے اللہ اکبر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا سر جائز ہی نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے سمجھا گئی اور کہا کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپنانا یا اس انداز میں حضور علیہ السلام سے مانگنا کیا جائز ہے اعلیٰ حضرت نے کہا سر جائز نہیں بلکہ حکم ہے کہ حضور کا وسیلہ بھی بلائے جائے اور حضور سے مانگا بھی جائے رسول اللہ علیہ السلام سے مانگنے پر علیہ حضرت حدیث بخاری رقم کرتے ہیں حدیث بخاری رقم کیا علیہ حضرت نے اور کیا خوب عقیدہ سمجھایا اس حدیث سے اسے ایک حدیث کو اگر آپ صحیح سے سمجھ لیں تو اعلیٰ حضرت نے اس میں اس حقیدہ کی وہ وضاحت کر دی جس کا کوئی جواب نہیں ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس حدیث نے حقیدہ سمجھا دیا اس حدیث نے مسئلہ حل کر دیا اس حدیث نے بتا دیا کہ خزانے سب اللہ کے ہیں خزانے اللہ کے ہیں لیکن چابی اللہ نے مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے اللہ حضرت کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں کنجی ہونا کفل اس کے قبضے میں ہوتا ہے جس کے بعد چابی ہو تعالیٰ اس کے اختیار میں ہوتا ہے جب چاہے کھول دے جب چاہے نہ کھولے جس کے لئے چاہے کھولے جس کے لئے چاہے نہ کھولے جس کو جتنا چاہے دے دے جس کو چاہے نہ دے اللہ حضرت کہتے ہیں جس طرح تم طبیب کے پاس جاتے ہو اللہ حضرت کی بات کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح تم طبیب کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو عقیدہ کیا ہوتا ہے شفاہ اللہ دے گا یا ڈاکٹر دے گا کہا عقیدہ تو یہی ہے کہ شفاہ اللہ دے گا کہا اگر شفاہ اللہ نے دینی ہے تو مسجد میں جاؤ نا ڈاکٹر کے پاس کیوں سر کھپا رہے ہو جواب یہ ہوگا شفاہ اللہ نے دینی ہے لیکن ذریعہ اس کا علاج بنے گا کہا وہاں بڑی آسانی سے ذریعہ سمجھا رہا ہے حبیبِ خدا کی باری سمجھ نہیں آ رہا آلہ حضرت کہتے ہیں حضور نے یہ نہیں برمایا کہ میرے پاس رحمت کی چابی ہے یہ نہیں برمایا کہ میرے پاس رزق کی چابی ہے یہ نہیں برمایا کہ میرے پاس علم کی چابی ہے یہ نہیں برمایا کہ میرے پاس اولاد کی چابی ہے یہ نہیں برمایا کہ میرے پاس جھنک کی چابی ہے مطلقل برمایا کہ اللہ نے مجھے سارے خزانوں کی چابی عطا کر دی اب آلہ حضرت کہتے ہیں یہاں بھی عقیدہ یہ ہوگا خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے خزانوں کا مالک حقیقی بھی اللہ ہے حقیقتاً دینے والا بھی اللہ ہے لیکن اللہ نے جب حضور علیہ السلام کو چابی دی ہے تو اب رحمت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ رزق چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ اولاد چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ جنت چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ اور اگر اللہ بھی چاہیے تو دروازہ مصطفیٰ بے جگائے بغیر ممکن ہی نہیں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حدیث بخاری ہے دینے والا میں ہوں حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں دینے والا ہوں نعمت اللہ کی ہیں اور دینے والا میں ہوں صرف یہ نہیں فرمایا اللہ مہتی وانا قاسم بھی ہے لیکن جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں بخاری کی یہاں انما کیا ہے انما قلمہ حصر ہے کوئی کہے کہ حسان عصیب و رحمان آیا اور غلام مصطفی قادری نے نات پڑی اب یہاں پر سوال بنتا ہے کیا اس کی موجودگی میں کسی اور نے بھی پڑھا سوال بنتا ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ حسان عصیب و رحمان آیا صرف غلام مصطفی قادری نے نات پڑی تو پھر یہاں سوال اس کے بعد درست ہوگا کہ کسی اور نے بھی پڑھی یا نہیں پڑھی یہ سوال بنتا ہی نہیں صرف بتا رہا ہے کسی اور کو نہیں سنا صرف انہیں سنا یہاں صرف یہ بتا رہا ہے اسی طرح یہ انما قلمہ حسر ہے حضور نے یہ نہیں برمایا اللہ کے جتنے خزالے ہیں علمے سے میں بھی تقسیم کرتا ہوں حضور نے برمایا انما لا قاسم اللہ کے جتنے خزالے ہیں صرف میں ہوں جو علمے سے تقسیم کیا کرتا اب اگر کوئی پوچھے حضور کیا تقسیم کرتے ہیں تو اللہ ہم آتی جو اللہ دیتا ہے وہ یہ تقسیم کرتے ہیں کب سے تقسیم کرتے ہیں تو اللہ ہم آتی جب سے وہ تقسیم کرتا ہے تب سے یہ تقسیم کرتے ہیں کب تک قاسم رہیں گے کب تک تقسیم کریں گے کہا جب تک وہ موتی رہے گا ہمیشہ وہ موتی رہے گا تو ہمیشہ قاسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکتوس رہیں گے اس پر آخری بات سن لیجئے جس پر میں اپنی گفتگو کو اختتام بھی کروں گا کیونکہ بقت زیادہ ہے وقت کافی گزر چکا ہے آپ کافی دیر سے یہاں سن رہے ہیں صرف میں نے کہا تھا کہ چند لمحات اس بات پر کعلاق کروں گا اللہ اکبر اعلا حضرت امام احمد رضا بیان کرتے ہیں کسی نے پوچھا نا حضور علیہ السلام کو دینے والا کہنا جائز ہے گبرا گئے لوگ اعلا حضرت نے کہا اس میں گبرانے کی بات کیا ہے اس میں حلقہ ہونے کی کیا بات ہے حضرت نے کہا ہم سے پوچھو وہی حاکم برایا وہ ساری کائنات کے حاکم وہی قاسم اتایا وہی ہر اتا کو تقسیم کرنے والے وہی دعب اے بلایا وہی بلاؤں کو دبا کرنے والے وہی شاب اے خطایا وہی خطاؤں کی شبات کرنے والے بتاؤ نہ کوئی انسہ کالایا میں نے اپری طرف سے تو نہیں کہا وہی رب ہے جس نے آپ کو حمدن کرم بلایا ہمیں بھیک باغ لے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اللہ اکبر رسول اللہ علیہ السلام کا دروازہ کہا ہمیں اللہ نے دکھایا ہے مانگنے کے لئے آلہ حضرت سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کیا عمور پر جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں کیا رسول اللہ علیہ السلام کے یہ جو کہتے ہو کہ اشاروں کے تابع ہے سب کچھ ایسا ہے آلہ حضرت نے کہا کہ جب حضور علیہ آلہ حضرت نقل کرتے ہیں پداواریزویہ آلہ حضرت بیان کرماتے ہیں پداواریزویہ میں وہ رسالہ بھی موجود ہے جو آلہ حضرت نے اختیار مصطبع پر لکھا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب حضرت عباس سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی بلعادت ہوئی تو حضرت عباس بیان فرماتے ہیں کہ ردوان جھنت نے حضور کے کانوں میں حضور کے خزائز کرتے ہیں حضور کی شانوں کو بیان کیا اور شانوں کو بیان کرتے کرتے کہا یا خلیفت اللہ اے اللہ کے خلیفہ اور امام علوسی سمیت دیگر تمام میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ آزم ہیں آلہ حضرت کہتے ہیں اگر نگاہ ایمان ہو اور پھر اس میں نور بھی باقی ہو آلہ حضرت کے الفاظ دیکھو ایک تو نگاہ ایمان ہو اور پھر دوسرا اس میں نور بھی باقی ہو تو آلہ حضرت کہتے ہیں اسی میں سب کچھ ہے کہا وہ کیسے آلہ حضرت کہتے ہیں خلیفہ نائب کو کہتے ہیں خلیفہ کسی کہتے ہیں نائب کو اور حضورﷺ کو کیا کہا جا رہا ہے یا خلیفت اللہ یا اللہ کے خلیفہ آل حضرت کہتے ہیں گا اگر کوئی بادشاہ کسی گورنر کو صوبے میں اپنا نائب لگا دے تو کوئی پوچھتا ہے کہ گورنر کے بعد اختیار ہے یا نہیں ہے ہر کوئی کہتا ہے بھائی بادشاہ کا نائب ہے تو بادشاہ کا نائب بے اختیارہ کیسا ہوگا جب بادشاہ کا نائب ہے تو اختیار ہوگا آل حضرت کہتے ہیں عجیب قوم ہے ان بست بختوں کی وہ بے اختیارہ کہتے ہیں کہا جب اللہ کے نائم ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر اختیار ان کو ایسے عطا کیا ہے کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مبر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں سنیو صرف اس معاملے میں نہیں ہر معاملے میں اعلیٰ حضرت کا بس یہ فکر بھی اگر تم اپلا لونا کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مبر مقر اللہ کرے سب ایسے ہو جائے میں بھی ایسا ہوں اور سارے ایسے ہوں بالخصوص جو یہاں بیٹھتے ہیں بالخصوص جو اس پہ آتے ہیں بالخصوص جو ناتیں پڑتے ہیں بالخصوص میرے سمیت کے بیان کرتے ہیں بالخصوص جو گتی نشین بنتے ہیں بالخصوص جو ممبر نشین بنتے ہیں سب اللہ حضرت کی زباد کو پکا کر لیں یہ بھی نہیں کہہ بھی چنگا تھے ہو بھی چنگا یہ نہیں کہ اے بھی صحیح تھے ہو بھی صحیح یہ نہیں کہ جیسا دیس ویسا بھیس یہ نہیں کہ جیسا نوٹ ویسی بولی یہ نہیں کہ جدر دولت دیکھی ادھر کی بولی بول دی یہ نہیں کہ جدر لوگوں کا جو مزاج دیکھا وہ بولا شروع کر دیا اللہ ہم سب کو ایسا کر دے کہ ایک عقیدہ ہو اور اس عقیدے کو تھام کے کہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نالالہ لہی اور کوئی مبر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں کرو مدھا اہلت والرزا پڑے اس بلا میں میری بلا اور میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین بارائے نہ نہیں سمجھا گئی ہے دنیا و آخرت کی نجات اس میں ہے کہ عقیدہ اہل سنت کو اپنا لو اور عقیدہ اہل سنت کونسا ہے عقیدہ اہل سنت کیا ہے حیرت نہیں ہوتی حضرت سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ظنورین ہے جن کو دو مرتبہ یکے بعد دی کر حضور کا دامات بننے کا شرح حاصل ہوا جو وہ صحابی ہیں قطر منجی کی حدیث ہے ایک شخص کا جنازہ رکھا گیا حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ اس کا جنازہ پڑھا ہے حضور نے برمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا یہ عثمان کا دل زکادہ تھا ان جیسی شخصیات کے اوپر بات کی جائے بے عدوی کی جائے پھر بھی اپنے آپ کو سننی کہا جائے بتاؤ یہاں بھی سننی کہو گے اہل سنت کے بنیادی عقائد کو ہم کہتے ہیں کہیں اور چلے جاؤ نا سمجھا رہی ہے اگر سننی بننا ہے تو پھر پورے بنو اور پورا سننی کون ہے جو امام محمد رضا والا پورا سننی کون ہے کہا آلہ حضرت سے پہلے کوئی نہیں ہے میں نے کہا اور بتا دیتے ہیں ان والے والے جو جو مجددل پہ سانی والا ہے کہ ان سے پہلے کوئی نہیں ہے میں نے کہا جو داغو سے آزم والا ہے کہ ان سے پہلے وہ ہی نہیں ہے میں نے کہا داتا صاحب کے سرلنگر والا نہیں جو کشف الماجوب والا سننی ہے کہا داتا صاحب والا سننی کہا داتا صاحب ہے تو ہم بھی جاتے ہیں بڑی مزیدار بریانی کھاتے ہیں میں نے کہا سرلنگر والا سننی نہیں کشم الماجوب کے عقیدے والا سننی اب دادا صاحب کہہ رہی اِنِ سَبَا سِبَا تُصِدِّق اب سننی کوئی اور راہے بنائے اللہ اکبر سمجھا رہی ہے کہا اس سے پہلے کوئی نہیں میں نے کہا غوثِ عظم والا سننی کہا اور میں نے کہا امام ابو حلیبہ والا سننی آئیم آئرمہ والا سننی ابو منصور مہدوریدی والا سننی کہا پیچھے میں نے کہا امام جعفر السادق والا سننی کہا پیچھے میں نے کہا مولا علی والا سننی اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی